اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو لوگ نہیں تھے اتنا اتنا رش نہیں تھا سڑکو پہ کہیں بھی نہیں تھا آپ کے سامنے یہ میرا گھر بن رہا ہے یہاں پہ ہمارا رہا تھا کہ آج باہر کہیں ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں مطلب لینچو کہہ رہا تو کرتے ہیں جنر بھی کرتے ہیں تو صبح کا ٹائم تھا مطلب کہ بارہ ساڑھے بارہ ایک کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے وہاں سے اکرک شکر آیا اور پھر اکرک شکر آ کے ہم لوگ آگے ہم نے کہا پا ہم نے نا وہ جانا ہے ڈی گراؤنڈ ناشتے والی گلی میں جانا ہے روایت والوں کے ای تنگ آپ کو بھی روایت والوں کا جو فیصلہ باد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا ڈی گراؤنڈ میں ایک فیمس گلی ہے جس کو ناشتے والی گلی کہتے ہیں وہاں پہ ہے روایت والے اس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو ان کی سیٹنگ ایریا جو ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے اوپر چڑھ کے تو وہاں پہ جاتے ہیں بہت ہی مزے کا ان کا ناشتہ ہوتا ہے مزے کا ناشتہ ہوتا ہے لیکن ایک چیز کا مجھے بہت غصہ آیا کہ نہ وہاں پہ انڈے آملیٹ پراتھے اور حلیم نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا مطلب کہ مجھے یہ تھا کہ سارا کچھ ہوگا کیونکہ ناشتے کی پلیس ہے بیسٹ پلیس ہے تو ان کا ایمبین سارا کچھ بہت اچھا تھا تو مجھے لگا تھا سارا کچھ مل جائے گا لیکن یہ چیزیں نہیں تھی بس وہ جو سادہ سادہ ناشتہ ہے حلوہ پوڑی کا ناشتہ نانچنے کا ناشتہ یہ ساری چیزیں تھیں ان کے پاس تو خیر ہم لوگوں نے صحیح سوچ بجار کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ نہ کیا مگویا جائے پوڑی کا ناشتہ مگوالیا اور ساتھ میں پھر نہ نہاری اور نان مگوالیا اور کوئی اپشن تھا ابھی نہیں پوڑی کی ناشتہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں صرف لکھا ہوتا ہے پوڑی ناشتہ پوڑی ناشتہ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو پوڑیاں ہوتی ہیں ساتھ میں حلوہ ہوتا ہے ساتھ میں سیلڈ ہوتی ہے اور ساتھ میں چننے ہوتے ہیں ساتھ میں درائیتا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ اچار ہوتا ہے اچار ہوتا ہے تو یہ تو ایک ناشتہ آگیا اور سیپریٹ ہم لوگوں نے نہاری کر لی تھی چکن کی ساتھ میں دو نان کر لیے تھے بہت ہی مزا آیا گرما مزا اس لئے آتا ہے کیونکہ یہ فوراں سے لاکھ دیتے ہیں نا وہ ایسے چھپکی ہوئی اویل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کھائی بھی نہیں جاتی پھر وہ والی اس لیے ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ مجھے تو ایسے پوڑیاں بالکل پسند نہیں ہیں جب بھی گھر منگوانی ہونا تو میں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کھانی یہ انہوں نے نا ایسے گول سا وہ گول گپا سا بنا کے دیا میں نے خود اس کو پھوڑا تھا اچھا ہاں نہاری تھی نا تو نہاری کے ساتھ انہوں نے ہری میٹچر ساتھ میں ادھرہ کاٹ کے دیا ہوا تھا ساتھ میں پھر سے دل کر رہے تھا مزے کا تھا اور حلوہ بھی بہت مزے کا تھا ساتھ میں جو ان کے چنے تھے نا حلوہ پوری کے ساتھ اس میں تھوڑا سدھیں ہی ڈھال کے دیتے ہیں ساتھ میں آلو کی بجیہ تھوڑی سی ہوتی ہے ساتھ میں اچھارت ہے ہاں بہت مزے کا تھا ہاں تو سردیاں اور ویسے بھی صبح صبح کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے تو ہمارا یہی ارادہ تھا کہ ہم لوگوں نے کہیں ناشتہ کر کے آتے ہیں آپ لوگ بھی دنیا داری چھوڑو دفع کرو اور گھر سینل دکھو انجوائے کرو بس سردی میں انجوائے کرو باہر نکلو ناشتہ کھاؤ اور انجوائے کرو بس تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ناشتہ کر لیا تھا ساتھ میں نہیں یہ بھی کرنی لیا تھا بکار رہے تھے ناشتہ کر رہے تھے یہ دیکھ کے سامنے اس کا نے ہاری کا تو شور بنا چمت کے ساتھ پی رہی تھی ہم تو کھا پی کے ویلے ہو گئے تھے تو یہ جتنا بھی ہم نے منگوایا تھا یہ ہمارے لیے کافی تھا بلکہ تھوڑا سا حلوہ بچ گیا تھا وہ پھر ہم میں حمد نہیں تھی کہ ہم اس کو کھائیں تو خیر اس کے بعد آ گیا تھا بل اور مزے کے بات ہے اتنا پیارا بل تھا نا یہ پہلی بار کہ ہم تینوں نے اچھی طرح راجو کے کھایا ٹھیک ٹھا کھایا نہاری بھی تھی اس کے باوجود بل صرف بنا تھا ساتھ سرپیا صرف صحیح تھا نا نارمل کیا آنکھیں نہیں باہر آئی دیکھیں ناشتے والا کہ یہی ایک بات اچھی ہے کہ وہ پوڑی والا ناشتہ تھا نا جس میں دو پوڑیاں اور سارا کچھ تھا وہ صرف دو سو کچھ کا تھا نہاری کے جو پیسے تھے اوپر والے بنے تھے بوتر شوتر اور ساتھ میں پانی پونی ہم نے کوئی نہیں منگوایا تھا ہم نے کہا تھا کہ بعد میں ہم چائے پییں گے جب ہم چائے ان سے پوچھا ہے کہ ہم چائے پینی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مشین والی چائے ہے جو کہ ہم نے نہیں پینی تھی ہم نے خالص دودھ کی پینی تھی تو پھر اس وجہ سے ہم نے کہا ہم باہر کھوکے سے پتا کر لیتے ہیں ہاں لازٹ ٹائم لیکن میں نے ان لوگوں سے دوسری چائے پی تھی مجھے لگا تھا وہ مل جائے گی لیکن وہ نہیں تھی ہم باہر اترے ہیں تو یہ سارا ناشتے والا تھا گلی تو سامنے تھی ایک بھائی نے کھوکے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کھوکے کی چائے تو انہوں نے ناشتے کے ساتھ چائے بھی رکھی ہوئی تھی تو ہم نے کہا چلو وہاں سے چائے کا پوچھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں پہ چائے ہے ان کا یہ لوکیشن بلکل بھی اچھی نہیں تھی بلکل سمپل سی تھی مطلب لوکل ہوتل والی دیکھنے ان کو کھانا دیکھنے مچھا رہا تھا لوگ کھا رہے تھے تو چائے کا بھی ہمیں لگا کہ اچھی چائے مل جائے گی اچھی جگہ پہ ہے تو ہم لوگ گئے ہیں اور ہم نے چائے کا کپ تھا کوئی ستر پے کا ہاں ستر پے کی چائے تھی تو یہ تین کپ ہم لوگوں نے چائے کے منگوال یہ تھے لیکن جو اونس ریو ہے جو اصل بات اب یہ ہے کہ چائے اتنی اچھی نہیں تھی کڑک زیادہ ہی کچھ کڑک ڈال دیا تھا ہاں یہ ویڈیو میں اتنی لگ بھی نہیں رہی لیکن نا ریال میں بہت زیادہ تیز پتی تھی نورمل سے بھی زیادہ تیز پتی تھی اور ٹیسٹ بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا وہ اس لیے کہ انہوں نے دودھ کم ڈالا تھا اور پانی زیادہ تھا بس پھر بھی سبر شکر کر کے پی لی ہم لوگوں نے اتنی سڈی تھی باہر اتنی سڈی تھی نا تو ہم لوگ کو مطلب کہ اس کی وہ بھی تھی عشد ضرورت تھی نا طلب بھی تھی اور ناشتک بات بہت دل کا آرہا تھا چائے پینے گا نہیں تو ہم اس بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے سردی تو ایسے تھی جیسے سردی کا آج پہلا دن ہی ہوتا ہے اتنی زیادہ تھی اور جرسیاں جرسیاں ہم نے کوئی پینے ہی نہیں تھی ہم لوگ بس ایسے چلے گئے کیونکہ اتنی دن سے گھڑتے ہیں ہم لوگ کو یہی تھا کہ اتنی نہیں ہوگی اور دوبے ہلکی بھلکی نکل رہی تھی تو ہم لوگ بیسے چلے گئے مطلب کہ کپڑوں کو پر سے گون پینے اور باہر چلے گئے لیکن جب باہر جا کے دیکھا اپی نے ویسے ہی اپنے باس نہ ایک ہوتڈ رکھا ہوا تھا تو ہم لوگ جب باہر گئے ہیں رکشے میں ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی شہری کوڑ پین کے گئی ہوئی تھی تو ہم لوگ کا تو برا حال ہو گیا پھر اپی نے اپنا جو ہوتڈہ وہ مجھے دے دیا وہ میں نے پین کے گزارہ کر لیا تو پھر میں بچ گئی سردی بہت جانا ورنہ اس نے آکڑ جانا تھا رکشے کے اندر سے ایسے ہوا آ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھ سے کتنی بڑی گلتی ہو گیا اچھا تو اس کے بعد ہم نے ناشتہ کر کے واپس وہاں ڈی گراؤنڈ سے ہم نے ایک رکشہ کر آیا رکشہ کر آ کے تو پھر ہم لوگ آ گئے ہیں واپس کوہن اور لائم لائٹ پہ ہر جگہ پہ سیل لگی ہوئی تھی ہر جگہ باہر لکھا ہوا تھا آپ کے سامنے یہ دکھے ٹونٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ اتنا سمان کریدہ ہم نے بلٹی کروا دیا تو خود ہم باہر خود بیٹھ کے آگے اتنی ہم نے آج شاپنگ کی ہے میں کہتی شاپر نہیں اٹھائے جا رہے تھے اتنی جگہ ہے نا سیل لگی ہے نا کچھ لینا ہو نہ لینا ہو بس یہ ہوتا ہے کہ جا کے دیکھ لیں کہ سیل کس پہ لگ گئی ہے اور کتنے پرسنٹ آف لگی ہے یہ سب ان کی ٹریک ہوتی ہے کوئی نسکہ سیل سون کوئی نہیں ہوتی بس ویسے لگا لیتے ہیں اتنے ٹیکس اس میں سے نکال لیتے ہیں لیکن سال میں جو اپ ٹو لکھا ہوتا ہے نا اس پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ پہلے ہی تم لوگوں نے بیس پرسنٹ لگائی ہے اس میں بھی اپ ٹو کرو گے مطلب پہ کچھ پندرہ پرسنٹ ہوگا کچھ درس پرسنٹ ہوگا خود کو تھکاؤں بات ان کی ساری چیزیں پھر ہم نے دیکھی ہیں ان کی کس پہ کیسے سیل لگی ہے تو یہ میک اپ والے پورسنٹ میں آگے کھڑی ہو گئی تھی تو یہاں پر ان کی چیزیں چیک کر رہی تھی کیونکہ رکشے میں ہم تین لوگوں بیٹھ جانا تھا سمار رکھنے کی بات جگہ نہیں تھی یہ سارے ان کی بیٹھ کلیکشن تھی ان پہ بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرسنٹ ایج آف لگی ہوئی تھی ان کے بیٹھ پر اچھے بھی تھے کافی لیکن ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی ہم نے بنایا پہلے بہت زیادہ ہے کیونکہ لازٹ یئر بھائی کی شادی تھی بڑے بھائی ہوئے بھی لوگ آئے تھے تب ہم لوگوں نے کافی کپڑے بنایا تھے تو اس بار ہمیں اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی رہا نہیں جاتا لڑکیوں سے آف دیکھ کے جا کے دیکھیں کہ ہے کیا مطلب کہ برائیٹی بہت زیادہ اچھی آئی ہوئی تھی مطلب کہ بیکس پہ کپڑوں پہ ہر چیز پہ لیکن یہ ہے کہ پھر جب لینا ہو نہ لینا ہو وہ لگ بات ہے ہاں یہاں پر ہم نے چیزیں اٹھا اٹھا کے ان کی پرائزز بھی چکی ہیں ایسا نہیں ہے بس ایک دو چیزیں تھی جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے خرید لی تھی تو بس جو جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہم نے لے لیا تھا تو ہم نے معنی میں رکھ لیا کہ جو مطلب ہم نے ادھر دیکھا ہے تو نیفٹر میں ہم آ کے ضرور اس کو خرید لیں گے کھانا تو کچھ نہیں تھا کیونکہ ناشتہ ہم نے پہلے کر لیا تھا بعد میں ہم لوگ یہاں پر آئے تھے گزرتے گزرتے اور بھی دو تین جگہوں پہ ہم لوگوں نے اسی طرح چیکیا پڑھا ہوں کیا بس یہ ہی تھا آج کا چھوٹا سا ویڈیو چھوٹا سا مطلب کہ یہ یہ آٹھ منٹ کیا صرف تو آپ اس کو سکپ نہ کیا کریں پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں اس کے بعد پھر ہم نے ایک رکشہ کر آیا اور پھر ہم گھر آگے پہنچ گئے تو یہ ہماری ویڈیو یہاں پہ ہوتی ہے ختم اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی رکھتی ہے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو اور نئی ویڈیو کو ساتھ اب تک لئے آپ لوگ اپنا خیار رکھیں ہم لوگ اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ جی